اسلام علیکم ناظرین نالجوے اسٹوڈیو فن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان پرویز علی ناظرین آج ہم آپ کو باب الحوائج حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا ایک موجزہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ لیہ کی ایک فیملی کربلا گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ موجزہ پیش ہوا ہے یہ وہ بچہ ہے جو کہ ویل چیئر پر تھا چل پھر نہیں سکتا تھا بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن کوئی خاص فرق نہیں آیا تو اس کے والد کی خیش تھی کہ اس بچے کو اپنے بیٹے کو یہ کربلا مولا لے کے گئے مولا غازی عباس علمدار کے بارگاہ میں اور الحمدللہ یہ بچہ موجزانہ طور پر اپنے پیروں پر چل پڑا اور بھاگنے لگا تو مزید ہم ان بچے سے جانتے ہیں اور ان کے ابو آئے ہوئے ہیں ان سے جانتے ہیں یہ موجزہ کیسے ہوا ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے اسلام علیکم بیٹا کیسے آپ ٹھیک ہیں جی بیٹا یہ بتائے گا کہ ماشاءاللہ سے مولا نے آپ کو شفاہ دیا ہے اور یہ سب کیسے ہوا آپ یہاں سے جب گئے تو آپ ویلچیئر پر تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ویلچیئر پر تھے اب ویلچیئر پر آئے کیسے آئے کیا ہوا تھا یہ ساری تفصیل بتائیں بیٹا میرے پتھے جواب دے گی تھے اور ڈاکٹر میری سمجھ نہیں ہے کس وجہ سے پتھے جواب دے گی بابا کربلا لے گیا جی کربلا پھر میں مولا عباس کے حرم کے اندر گئے تو بابا نے مجھے کھڑا کیا میں سجدے میں گیا سجدے میں کونیوں کے بالچلے ششکی کونیوں کے بالچلے گیا بعد میں زری کے پاس گیا کسی نے مجھے آواز دی کازم ادھر او جی وہ وایٹ شک سے وایٹ کپڑے ہیں کازم ادھر او کازم ادھر اواز جالی تھی اسے پکڑا اور یائی مدد کہہ کھڑا ہوں میں صحیح کھڑا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں مولا حسین کے حرم میں صحیح کیا چلتے کیا فیلنگ تھی آپ کی بہت خوش ہوئے اس کے بعد مجھے اتنا رہنے آیا اتنا رہنے آیا بہت ماشاء اللہ تو آپ کے بابا بی ماں تھے اور کون کون ساتھ کہے تھے بابا تھے اور ہم کا رضا تھے اچھا بلکل صحیح ہو گیا چلنے پھرنے لگے چلنے پھرنے لگے اچھا تو ناظرین ان کے بابا آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو ہم ان سے بھی جانتے ہیں مزید تفصیل ہم ان سے لینا چاہیں گے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ بھائی خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ پاکتر سے سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا جو ہےنا اللہ مولا پہنطن پاک کے ساتھ کے نئی زندگی کہہ لیں کیونکہ وہ چلنے پھرنے سے جو آپ بتایا ہے بیٹے نے تو ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی ہے آپ ہمیں مزید تفصیل سے بتائیں گے یہ کیسے ہوا یہ موضع کیسے ہوا آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس پروردگار کا شکر گزار ہوں جو آلِ بحمد کا بھی خالق ہے اور اس کے بعد ان ہستیوں کا خاص طور پر اولادِ نبی کا جنہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں ان کے دروازہ پہ گیا اور مجھے انہوں نے بلوایا بھیجا اور میں اپنے بچے کو لے کے وہاں اسی آس سے گیا تھا کہ یہاں تو نہ امید اور نہ بلکل ہی میں بے آس ہو چکا تھا اچھا آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس بچے کے ساتھ یہ کیسے پہلے یہ بلکل چلتا پھرتا بھاگتا تو یہ اچانک سے کیا ہوا کیسے ڈاکٹروں نے کیا کہا نہیں ویسے تو یہ تقریباً ایک سال سے ہی سی آرزم اپتلا تھا کبھی ٹھیک ہو جاتا کبھی ٹھیک نہ ہوتا لیکن یہ پچھلے جب میں کربلا گیا ہوں اس سے اٹھائیس دن پہلے بلکل چرنا پھرنا کھانا پینا بھی اس کا چھوڑ دیا تھا اس نے اور چل پھر بھی نہیں سکتا تھا کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا بیٹ بھی نہیں سکتا تھا بڑی مشکل سے لے کے میں وہاں پہنچا ہوں تو پھر آگے جیسے ہی وہاں میں پہنچا مالک نے کرم کر دیا آپ جب اس کو قاظم حسین کو لے کے گئے حرم پاک مولا غازی عباس کے حرم میں تو یہ اس وقت ویلچیئر کہتا ہے تو آگے کا آپ بتائیں کس طرح سے یہ چلنے لگا ہے جی میں جیسے ہی وہاں پہنچا ہوں تو رضا بھائی ہیں ایک ہمارے ہمارے ساتھ تھے شہر کے ہمارے ایک جانی پہ جانی شخصیت ہیں وہ وہ میرے ساتھ تھے ہم دونوں جیسے ہی حرم جناب عباس میں داخل ہوئے تو ہم نے اسے کہا کہ اب تو سامنے ذریع ہے مولا کی تو کھڑا ہو کے استقبال کر تو یہ کہنے لگا بابا میں کھڑا تو نہیں ہو سکتا تو ہم نے ویلچیئر سے اٹھا کے اسے زمین پر بٹھا دیا تو وہاں یہ گھٹنیوں کونیوں کے بل چلنا اس نے شروع کیا ہے تو ہم بھی ساتھ اس کے کونیوں کے بل ہی چل رہے تھے تو جیسے ہی ذریع بلکل قریب آئی تو اس نے کہا کہ بابا مجھے کچھ نظر آ رہا ہے اور مجھے اپنی طرح بولا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ قاظم میری طرف آؤ چل کے آؤ تو میں نے کہا بیٹے آپ کو بلاو آیا آپ کھڑے ہو جاؤ تو جلدی سے اس نے جاری پکڑی ہے اور یہ آئیلی مدد کہہ کہ یہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے بعد تو اس نے چلنا شروع کر دیا تو ہم بھی سب حیران تھے اور موجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو سب کو حیران و پریشان کر دے لیکن وہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور میں تمام اپنے مومنین سے خصوصاً سب سے ہی اپیل کروں گا کہ جیسے بھی تکلیف ہو باب الحوائی سے نامید نہ ہوں اللہ پاک ترس کرتا ہے مہربانی کرتا ہے تو وہاں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا آگے کیا تعلیم دلوانا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے آگے کا دیکھیں آگے مستقبل تو اس کی اپنی سوچ ہے لیکن ہم نے تو باب الحوائی کی دروازے سے یہی مانگا ہے کہ اس پہ عطا کرو کہ سید الشہداء کا ذکر کریں جہاں جہاں بھی جائے اور اس پہ خصوصی کرم کر دیں جیسے پہلے بلوایا ہر سال اسے محرم ہے اپنی زیارت کا شرف بکشیں اور اس کی دلی خواہش بھی ہے اور بچپن سے ہی اس طرف اس کا رجحان بھی ہے اس لئے میں بھی دعا گو ہوں آپ تمام لوگ اسے دعا کریں گے کہ مولا اسے دوبارہ سے اپنے در پہ بلائیں بھی سہی اور گامیاب بھی کریں قاسم بیٹا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے بلکل بھاگ دور سکتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں گئے ہیں مولا نے آپ کو شفاہ دیا ہے اور اب آگے کا آپ کا کیا خیال ہے کیا بننا چاہتے ہیں میں مولا امام حسین کا ذاکر بننا چاہتا ہوں اور آپ سب لوگ بھی دعا کریں کہ میں مولا امام حسین کا ذاکر بن جاؤں جی انشاءاللہ ہم بالکل دعا گو ہیں کہ مولا کو ایک نام ورزہ کر بنائیں انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ بڑھ کے اپنے بچے کی صحصے جو مجھے خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مولا نے ہمیں جشن امام حسن مجتبہ میں شامل کیا اور ہم باب قبلہ جناب عباس علیہ السلام میں اس وقت موجود تھے اور اس کے بعد جو پروگرام ہوا ہے باب قبلہ سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام اس پروگرام میں بھی ہم شامل ہوئے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات تھی اور اس سے بڑھ کے جو ہمیں وہاں پہ انہوں نے اپنے دکھوں میں شامل کیا جو سعادت حاصل ہوئی وہ ضربت کے وقت بھی ہم مسجد کوفہ میں تھے اور اکیس کو جو مولا کے اپنے گھر سے مولا کا شبیہ بنامد ہوتی ہے جنازہ کی اس میں ہم شامل ہوئے اور وہاں سے ہم مولا کے گھر سے برامدگی جب ہوئی ہے جنازے کی تو ساتھ پیدل چلتے ہوئے ہمیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ ہم نجف اشرف تک گئے ہیں میرے نہیں خیال کہ اس سے بڑھ کے کسی بھی مومن کے لئے بڑی سعادت ہو انہوں نے اپنے خوشی میں بھی ہمیں شامل کیا اپنے دکھوں میں بھی شامل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی عطا کی ہے ان کی کرم نوازی ہے ان کی مہربانی ہے اور ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم ان اعلی ہستیوں کا شکر ادا کر سکیں تو اس سے علاوہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا چاہیے بتائیے گا آپ کا یہ ٹور کتنے دن کا تھا ویزا تیرہ دن کا تھا ہمارا یہ ویزا پاکستان سے واپس پاکستان تھا جس میں سے ایک دن ہمارا یہاں سے سفر میں لگایا باقی بارہ دن ہم وہی پہ تھے تین دن ہم پہلے کربلا میں تھے پھر کازمین میں تھے پھر نجب میں تھے پھر ہم کربلا تھے تین دن میرا نام ہے سید ارزا فنین نکوی میرا تعلق لیہ سے ہے اور فرمان میرا دوست ہے فرمان نے مجھ سے کہا کہ ایسے ایسے میرے بیٹے کی تدبیت بہت خراب ہے میں کراچی کے لے کے گیا ہوں لاہور ملتان ہر جگہ اٹھوں میں لے کے گیا ہوں پر کہیں سے ڈاکٹر دوائیں تو دے رہے تھے پھر افاقہ نہیں مر رہا تھا اس کی ٹانگوں میں جان بالکل نہیں تھی تو میں نے اس کو کہا میں کہا فرمان تو کربلا چلتے ہیں بابو الہوائش کے پاس تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ میرا کام کرا دے تو میں نے نہ پھر تو میں ملتان میں نے رابطہ کیا اپنے دوست سے تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کی اپرول دیتے ہیں تو جیسے ہی فیزا ہوگا تو ہم آپ کو جو نائی جاں سے ملے گی تو چانس نہیں ہے جانے گا پس ہم نے بہت ساری دعائیں کی مولا کی کہ مولا ایک بچے پر رہن پر ہو مولا نے جو نائج کیونکہ ہماری تیسر سی لسٹ گئی ہوئی تھی مولا نے ایسا موجزہ دکھایا کہ دوسر سی لسٹ میں مرا نام آ گیا اور ہم لوگ جو ہے نا دوسر سی لسٹ میں ہم فوراں ہی ہماری جو نا کربلا کی تیاری ہو گئی تو یہ اتنا مایوس ہو گیا تھا تو مجھے اس بات پر یہ یقین تھا کہ اس سے پہلے میری والدہ جو ہے نا بلکل جو ہے نا چلنے پھرنے سے کاثر تھی میں بھی انہیں کربلا لے گیا جو ہی میں کربلا لے کے مولا کے حرم میں گیا کیونکہ یہ میرے ساتھ موجزہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوا پھر میں نے اس کو حوصلہ دیا تو پھر ہم لوگ جو ہی کربلا پہنچے ہم دو تین گھنٹے کے لیے تو ہم لوگ گھوٹل رہے اس کے بعد سیدھا محرم گئے اس کو ویلچئر پر بٹھایا ہے اور ہم دونوں جو ہی ہم باب قبلہ مولا غازی عباس کے پاس سامنے پہنچے تو سامنے سے میر حسن میر ملا نوے خان تو ہم نے ان سے دعا کروائی ہم نے کہا میر صاحب یہ بچہ ہم نا امید ہو کے آئے ہیں آپ نے مولا سے دعا کرنی ہے تو میر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی یہ سامنے مولا غازی عباس کا حرم ہے آپ ان سے فریاد کرو انشاءاللہ فتح ہو جو ہی ہم لوگ ویلچئر پہ میں نے فرمان سے کہا میں نے کہا جو ہی ہم حرم میں داخل ہوں گے ایک بات اسے آپ نے پکڑنا ہے ایک بات اسے میں نے پکڑنا ہے اس کو ہم نے ایک لمحے کے لئے کھڑا کرنا ہے اور ہم نے مولا غازی عباس سے کہنا ہے مولا غازی آپ نے اس کو طاقت دینی ہے ہم نے یہ جملہ جو انا چھے یا سات دفعہ ہم نے جملہ ادا کیا فوراں اس کی ٹانگوں میں جو انا جی جان آگئی اور یہ چلنا شروع کیا تو فرمان بڑا یادم یہ کنڈشن دیکھ کے وہ ہوا میں کہا بس اب آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے اب یہ حرم تک مولا غازی کا جان مولا کی جو زیارت ہے وہاں تک یہ قدم بڑھاتا 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 اور میرے مولا نے وہ موضع دکھایا ہے کہ یقین کرو کہ ایک لمحے کے لئے بھی ہم لوگ انتظار نہیں کرنی پڑی ورنہ یہاں کے پاکستان کے ڈاکٹروں نے تو بالکل جواب دے دیا تو وہ کہتا ہے ہمیں یہ مرض سمجھ نہیں آتا تو یہ مولا غازی عباس نے زندہ یہ میرے ساتھ دوسرا موجزہ ہے اس سے پہلے میری والدہ کے ساتھ موجزہ ہے اور یہ دوسرا موجزہ میرے ہاتھوں میں ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے تو میں مولا سے یہ فریاد کروں کیونکہ دیکھو بات ہے عطا کی میرے اوپر یہ دوسری عطا ہوئی ہے اگر میرے مولا نے اگر کسی کا بھی کوئی ایسا مریض ہے تو میں مولا سے کیونکہ دیکھو میرے ساتھ پہلے دو دفعہ یہ چانچ ہو چکا ہے اور اس دفعہ بھی مولا سے امید ہے کہ اگر ہمارا کوئی مومن ایسا مریض ہے جس کا لا علاج ہو وہ کربلا جائے تو انشاءاللہ مولا غازی تو انشاءاللہ وہ باب الحوائی جائیں اور ہمارا اس کے علاوہ جو نہ بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در بھی نہیں کیونکہ دیکھیں نا یہ بات تو قازم کی اور مولا کے درمیان ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگ دائیں طرف میں تھا بائیں طرف تھا فرمان ہم نے اس کے بازو کو ہم نے اس کے دونوں کاندوں کو پکٹ رکھا تھا اور ہم اس کو چلا رہے تھے بس جون ہی ہم نے یہ دیکھ لیں کہ سات دفعہ ہم نے انہیں بکا رہا ہے مولا غازی کو بس وہ دوسرے قدم پہ ہی اس کی جو نے ٹانگوں میں جان آنا شروع ہو گئی وہ چلنا شروع ہو گیا ہے اور چلتے 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 وہ میرے مولا غازی کے لیے سری کے پاس پہنچا ہے سر اس کی تو مولا نے وہ عزت کی ہے کہ یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے جون جون پتا چلا ہے کہ ہمارے خوٹلوں میں آئی ہے کہ دعا کروا ہو پاکستان سے میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا سے جہاں جہاں سے بھی یہ جو اس کی موجزے کی اس کی اطلاع ملی ہے تو ہمارے پاس دعائیں کروانے کے لیے بے تحاشا مومینہ ہیں اور ابھی تک آ رہے ہیں مومینہ اور ہم اپنے مولا غازی عباس باب الحوائج کے بس ان پہ لاک لاک کرم پاس ان کی اطاہ ہے میرے مولا غازی کی بس ہم تو گناہ گار تھے انہوں نے ان پہ کرم کیا ہے اور ان کے والد صاحب تو اتنے خوش ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا تو ان کی خوشی کا یہ اندازہ تھا کہ بس ان کے اندازہ نہیں لگا سکتے بھائی کہیں اس سے میرے مولا غازی عباس کا کرم ہوا ہے ہمارے اوپر اور انشاء اللہ دعا کریں کہ تمام مومنین مومنات جو جو بیمار ہیں اگر کسی کا علاج پاکستان میں نہیں ہو رہا تو کربلا جائیں بس مومنین کے لئے بھائی یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ مومنین کے لئے میسیج یہ ہے کہ دیکھیں وہ حاجتوں کا دروازہ ہے وہ حاجتوں کا دروازہ ہے وہ ہی ہمارے سننے والے مولا ہمارا یہاں اگر نہیں ہوتا تو ہمیں کربلا کی طرح رکھ کرنا چاہیے ان کی طرف میں جانا چاہیے تو ہم مومنین سے کہیں گے کہ جتنی بھی اگر آپ کو کوئی اضمائش ہے جو اس کا حل پاکستان میں نہیں ہے تو کربلا جائیں اور مولا غازی عباس باب الحوائش کے پاس جائیں انشاء اللہ پتا ہوگی اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد رہا